اترکاشی ٹرنل حاصلے کو لے کر ایک خبر مل رہی اپ ڈیٹ آپ کو دے دے ٹرنل کے اندر آگر مشین بھی فس گئی ہے اور اسے کاٹنے کے لیے حیدر آباد سے پلاسما کٹر اور چنڈیگر سے لیزر کٹر منگایا گیا ہے دونوں مشینیں سلکیارہ ٹرنل پہنچ چکی ہیں ان مشینوں سے پائپ میں فسے آگر مشین کے بلیڈز اور پارٹ کو کاٹ کر نکالنے کا کام جا رہی ہے اور اس کے بعد پارٹ کو کاٹ کر نکالنے کے بعد مینوالی اس کیاپ چنڈل کی جاچ ہوگی اور اس کے علاوہ آرمی مینوال ریسکیو کا کام سنبھا لے گی آپ کو بتاتے چلے کہ دو دینوں سے نہیں بڑھا ہے ریسکیو کا کام اور اگر ڈریلی مشین میں دکت آنے سے تین دنوں میں کیول دو دشمنو دو میٹر ہی پائے گی آگے پڑ پائی ہے تو دیکھیں لگاتار دیکھا جا رہا ہے کس طریقے سے یہ پورا ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے حالانکہ دکتیں بھی کئی ساری چنوٹیاں بھی کئی ساری نظر آ رہی ہیں لیکن ہیدر آباد سے پلاسما کٹر مگایا ہے اور چنڈیگر سے بھی کٹر مگایا گیا ہے اور گراؤنڈ زیرو سے ہمارے سیوگی ساتیندر لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ایک ایک تصویر اور وہ حالات جو وہاں پر ہیں گراؤنڈ زیرو پر وہ بھی ہمیں درشکوں تک پہنچا رہی ہیں لگاتار دیکھا جا رہا ہے کس طریقے سے پورا ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے ساتیندر دیکھا جا رہا ہے کہ ہیدر آباد سے بھی کٹر مشین جو منگائی گئی ہے ساری چنڈیگر سے بھی منگائی گئی ہے تو اب کس طریقے سے اس پورے ریسکیو آپریشن کو آگے پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ اب بتا رہے تھے کہ دس میٹر کی دوری صرف بچ گئی ہے اور اس دس میٹر کی دوری کو ختم کرنے کے لیے لگاتار قوایت جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے ساتھ طور پر بلکل چاندنے کیونکہ لگاتار ہم پچھلے کافی دن سے ہم یہ ریسکیو آپیان سے ہم پورا اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں اور جس طریقے کے ایک ایک پل کی ایک چیزوں اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں کہ آخری میں کیا اب ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے میں آپ کو آج دو اپ ڈیٹ بتا دیتا ہوں پہلا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو پلازما مسین اور جو دوسری مسین جو چندگر سے آئی ہے یہ دونوں کے دونوں مسینیں یہاں پہنچ چکی ہیں وہ اپنا کام شروع کر رہی ہیں اور مانا یہ جارہ قریب سے دو سے ڈھائی سے تین گھنٹہ تین گھنٹے میں وہ مسینیں جو آگر مسین کے جو اندر پارس پھسے ہیں یعنی کہ جو اسکیپ ٹرنل تیار کی گئی تھی وہ اسکیپ ٹرنل کے اندر آگر مسین کے جو پارس وہیں اٹک گئے ہیں ان کو نکالنے کا کام اب ان کا شروع ہو گیا ہے وہ کچھ ہی گھنٹے میں وہ جو اسکیپ ٹرنل ہے اسے کھالی کر دے گی اس کے بعد مینوالی طریقے سے یہاں پہ NDRP کے اور جو یہاں پہ جو ایجنسے کام کر رہی ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ مینوالی اس ٹرنل کے اندر جائیں گے اور ایک ایک چیز دیکھیں گے کہ آخر میں آگے آگر کام کر سکتی ہے یا نہیں اگر اس میں یہ بھی مانا جا رہا ہے اگر آگر کام نہیں کرے گی تو اس کا جو پورا جمعہ آگے کا ہو وہ آرمی کو دیا جائے گا آرمی اس کے بعد مینوالی کی طریقے سے اس میں کام کرے گی وہ جو دوری ہے وہ بھلے ہی ماتر دس میٹر کی ہے لیکن اس کو توڑنے میں کافی مسکتیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں دوسرا جو پلان ابھی جو اسٹارڈ ہونے جا رہا ہے وہ ہے ورٹیکل ڈیلنگ ورٹیکل ڈیلنگ کی جو پوری مسینے اوپر پہنچ چکی ہے ورٹیکل ڈیلنگ کچھ ہی سمائی بات اب شروع ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک ہم بات کرے تھے ورٹیکل ڈیلنگ کی کام شروع ہو گیا لیکن ورٹیکل ڈیلنگ کے جو مسینے ہیں اب وہ کام اپنا جمینی ستر پر شروع کرے گی اور وہاں پہ 1.2 ڈائی میٹر کا پورا ایک گڑھا اسٹارڈ ہوگا اور جس کی ڈیلنگ ہوگی 84 میٹر اور اس کا جو سمائی جو ستلوچ جل ورد نگم اس پہ کام کر رہا ہے ستلوچ جل ورد نگم کے جو ادھکاری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جو کام کرنے جب وہ کام کرنا شروع کرے گی تو ان کو ڈائی سے تین دن لگیں گے جو وہ پورا ڈیلنگ تک پہنچے گی کیا پوری کوشی سے کی جا رہی ہیں ابھی جو سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں کیونکہ جو سامنے جو ابھی ٹنل دیکھ رہے ہیں ٹنل کے آگے جو مسین فسی ہے تو امید اب یہ بھی جتائے جا رہے ہیں کہ جیسے ہی مینوال اندر ایک بار اس کا ریس دیکھا جائے گا کہ آخر میں کس طریقے کے ہڈلس بیچ میں آ رہے ہیں کس طریقے کے جو دکتیں ہیں ان دکتوں کو اور جلدی سولپ کیا جائے گا تو اگر مسین ایک بار پھر ایک امید کی کیران بند سکتی ہے اسی ٹنل کے سامنے سے یعنی کہ یہ ہمارا جو عبیان چلڑا تھا جو ریس کیو عبیان چلڑا تھا اگر مسین یہاں سے بھی اب کام کر سکتی ہے اگر جو ابھی جانچ کرنے کے جانچ کے بعد یہ سامنے آئے گا ستیندر تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ابھی دو سے تین دن کا اور وقت لگ سکتا ہے اس پورے ریس کیو آپریشن میں بلکل اگر ہم یہ کہنا ابھی جو سمجھ کی بات ہے یہ کہنا ابھی جلد باجی ہی ہوگی کہ آخری میں دو یا تین دن یا چار دن کتنا سمجھ لگے گا لیکن اگر اگر اور مگر کے بیچ میں جہاں ہم بات کریں دو جو سوال ہیں اگر ویٹیکل پہ ہم تو آتے ہیں تو اس میں قریب قریب دائی سے تین دن کا انہوں نے اپنا پورا اسٹیمیٹ دے رکا ہے اور اگر اگر آج سام کو ایک بار پھر اپنی کام اسٹارڈ کرتی ہے کیونکہ آگر مسین کے پاس ماتر دس میٹر کا وہ فاصلہ ہے اور اس دس میٹر کے فاصلے میں اگر کسی بھی پرکار کا کوئی ہڈل نہیں آیا آگر مسین اگر کام کرنا سروع کرتی ہے تو وہ جو دس میٹر کا فاصلہ اسے ماتر تین سے چار گھنٹا بھی لگ سکتا ہے تو یہ جو امیدیں جتائی جارہی یہ سب اب ٹیکنیکل ہی دیکھے جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھا جائے کیونکہ جب یہاں پہ کل خود مکیہ منتری پوسکر سنگھ دھامی نے یہاں پہ پہنچے تھے انہوں نے یہاں پہ دیکھا تھا ریس کے عبیان کا پورا جو عدیکاری ہے ان سے بات چیت کی تھی اس کے بعد جب انہوں نے پریس بریپک کی تھی تو انہوں نے ان کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ ان کی سب سے پہلا جو جمعیداری ہے جو اندر فصے 41 لوگ ہیں ان کو باہر نکالنے کی ہے اس کے لیے کس کس طریقے سے جو پلان تیار کیا گئے ہیں سبھی پلان جو پانچ پلان جن کو ہم لگاتار پچھلے کافی دن سے دیکھ رہے ہیں ان سب پلانوں کو ایک ساتھ لگاتار جمین پہ بھی اتارنے کی کوشش کی جائے گی جس میں ابھی دو پلان پہ اب کام شروع ہونے ہی ہو ہی جا رہا ہے بلکہ ستیندر اور لگاتار دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ یود دستر پر کام کیا جا رہا تاکہ جل سے جلد ان سبھی مزدوروں کو باہر نکالا جائے لیکن ایک چیز اور دیکھنے کو مل رہی یہاں پر کیونکہ ورٹیکل ڈرلنگ کی بات کی جا رہی ہے ستیند کیونکہ ورٹیکل ڈرلنگ کی جائے گی اس کے بات کہا جا رہا ہے کہ جل سے جلد ان مزدوروں تک پہنچا جائے گا اس کو لے کر کام کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے ورٹیکل ڈرلنگ کی بات کروں کیونکہ ٹھیک یہ جو ٹرنل ہے پورا تانتہ لگ گیا ہے ورٹیکل ڈرلنگ میں جتنے بھی ایکیومنٹ وہاں پہ پہ پہنچنے تھے وہ وہاں پہ پہ پہنچ چکے ان کا اسٹاللیشن کا کام بھی شروع ہو گیا ہے اب امید یہ جتائی جاری کہ کچھ ہی دیر بعد ورٹیکل ڈرلنگ بھی ایک بار پھر پروسیس پورا شروع ہو جائے گا اور 1.2 کا جو ڈائی میٹر کا جو پورا مسین اس میں کام کرنا شروع کرے گی اور وہ جو 84 میٹر جو ڈیپتھ ہے اس میں 3 دن کا جو سمائے ادھیکاریوں نے مانگا ہے تو 3 دن میں ہم اس یعنی کی ٹرنل کے جو ٹاپ اینگل سے ہم نیچے جو اندر جو فسے 41 دن دی گیا ہے پچھلے 15 دنوں سے فسی ہیں تو ان کو بھی ہم ریسیو کیا جائے گا اس کے وہاں اگر بات کریں تو وہاں جو ادھیکاری ہیں ان کا کہنا تک قریب 6 گھنٹے وہ مسین ہر دن چلے گی اور 6 گھنٹے میں وہ مسین کم سے کم 15 سے 20 میٹر کا وہ فاصلہ دور کرے گی تو اس طریقے کا ان کا پورا پلان ہے جس کو بھی اب دھراتر پہ اتارا جا رہا ہے اور کچھ ہی دیر بعد امیدیں یہ جتائے جائے گی ورٹیکل جو ڈرلنگ ہے اس پہ کام شروع ہو جائے گا ستیندر لیکن ایک چیز اور بھی ہے جب ورٹیکل ڈرلنگ کا کام شروع ہوگا تو دیکھا جاتا ہے کہ جب ڈرلنگ کا کام کیا جاتا ہے تو جو آسپاس کا ایریا ہے اس پر بھی اس کا ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس ایفیکٹ سے کوئی اور نقصان نہ ہو اس کے لئے کیا تیاریاں وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں بلکل جس طریقے سے یہاں پر ایک ایک ایکسپرٹ کی ٹیم پہنچی ہے ہم جب شروع سے یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں بیچ میں جیو فیزیکل ایک سروے کی ٹیم پہنچی تھی تو جیو فیزیکل سروے کی ٹیم سے جو ادھکاری ہم نے جب ان سے باتجیت کی تھی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ ماپ رہے ہیں کہ کہاں سے ورٹیکل ڈیلنگ کی جائے گی کس جگہ سے سب سے جلدی مزدور تک پہنچا جائے گا تو یہ بتایا جا رہا ہے جو ادھکاریوں کا یا جو ایکسپرٹ کی جو ٹیم یہاں پہ ہیں انہوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ورٹیکل ڈیلنگ جب ہوگی بلے ہی وہاں پہ کیونکہ وہ ٹنل ہے ٹنل سائٹ پہ کچھ ایفیکٹ تو پڑیں گے لیکن اگل بگل زیادہ دیکھتیں نہ ہو تو اس کے لئے انہوں نے وہی اسطان تائی کیا ہے جہاں سے سب سے پہلے سب سے کم اسپیس ملے گا اور ساتھ ہی وہ اس پورے جو پہاڑ دیکھنا ہے اس کا پورا جیو فیزیکل سروے ہو چکا ہے اور انہوں نے پوری اپنی ریپورٹ دے دی ہے کہ کیا کچھ آگے خطرہ رہے گا یا نہیں رہے گا لیکن جہاں سے یہ ورٹیکل ڈیلنگ ہوگی اس کا پین پوائنٹ بھی جیو فیزیکل جو سروے کی ٹیم یہاں پہ آئے تھی انہوں نے وہاں سے پورا پین پین اپ کیا انہوں نے وہ جمین تلاسی انہوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے زیادہ خطرہ نہیں ہوگا بلکل لگتار دیکھا جا رہا ہے کس طریقے سے پورا کام یہ کیا جا رہا ہے لیکن اس دوران ستیندر کئی ساری چنوٹیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں جس طریقے سے پورا ریسکیو آپریشن دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ آپ یہ بھی بتائیے گا کیونکہ آپ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں اور ہر تصویر اپنے درشکوں تک پہنچا رہی ہیں تاکہ انہیں یہ سمجھ میں آ سکے کہ کس طریقے سے پورا یہ کام کیا جا رہا ہے اب اگر بات کریں تو وہاں پر آپ کون کون سی چنوٹیاں نظر آ رہی ہیں کیونکہ لگتار ایک کے بعد ایک دن کر کے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اندر جو موجود ہیں مزدور موجود ہیں ان سے بھی لگاتار کانٹیک کیا جنہوں سے باتچیت کی جا رہی ہے کیا صبح سے ابھی تک میں کوئی ان سے باتچیت ہو پا ہی ہے کیا ستیندر چاندین جو کہ جو اندر مزدور ہیں ان کو وہاں پہ ہر پرکار کے جو صوبیدائیں ایک پروائیڈ کی جا سکتی ہے کیونکہ چھ امیم کا وہ پائپ ہے جس کے اندر سے ان کو بھوجن پانی یا ہر چیز ان کو اپلپت کیا جیسے آج کی بات کرنا تو ان کو ابھی کچھ دیر پہلے وہاں ناستہ بھیجا گیا ہے ساتھ ہی ان کو فل بھیجا جا رہا ہے ان کو انرجی ڈرنک دی جا رہی ہے ساتھ ہی ان کو جو دوائیاں ان کو بھیجی جا رہی ہے اور جس طریقے کہ ان کی مانگیاں ابھی کچھ دن پہلے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ کپڑے بھی اندر مانگیا تھے تو جو وہ چھ امیم کا جو پائپ ہے اس کے دوارہ ان کے انڈر گارمنٹ پیشٹ بروس پانی اس ٹیپ کا پوری بھیجی جا رہی ہے ان کا منوبل بلانا اس ٹیپ سب سے زیادہ چنوٹی ہے کیونکہ ان کا منوبل ٹوٹنا نہیں چاہیے جس کے لیے ڈاکٹر کی ایک یہاں پہ پوری ٹیم یہاں پہ ہے ان کے جو فیملی میمبر ہے ان کو لگاتار ان سے باتشیت کرائی جا رہی ہے یہاں پہ ایک سیپ آوس تیار کیا گیا ہے جس سیپ آوس میں ایک پورا یہاں پہ ایک پورا سسٹم تیار کیا گیا ہے وہ ایس ڈی آر اپ نے پورا سسٹم کیا ہے ایس ڈی آر اپ کی وہاں پہ وکی ٹوکی سے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک مایکرو کیمرہ مایکرو فون ان لوگوں تک پہنچائے گیا ہے جس کے جریعے ان کو اسے لگاتار باتشیت چل رہی ہے ڈاکٹر کی ٹیم یہاں پہ ہے ڈاکٹر کی ٹیم ہر دن ان سے باتشیت کرتی ہے اور انہیں کیمرے کے ذریعے دیکھا بھی جا رہا ہے بہت شکریہ ستیندس پوری جانکاری کے لئے